ناظرین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون پر متدہ خواتین جو ہیں وہ تشدد کر رہی ہیں اور ان کو مار پیٹ کر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ آج وہ جوڑا موجود ہے جن کے پر تشدد ہوا ہے اور پتہ چلا ہے کہانی کا کہ یہ جو جلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی بہنوں نے ان کی وائپ پر تشدد کیا تمام کہانی کیا ہے ان سے جانتے ہیں اس دن ہوا کیا تھا جسے آپ اپنی بیٹی کو لینے جاتی ہیں اس دن ہوا یہ تھا جب میں وہاں پہنچتی ہوں اپنی بہن اور بھانچے کے ساتھ تو وہاں پر مرزا آسکر صاحب اور ملک نسار کھوکر سیکیورٹی گارڈ آبد اور باقی گارڈ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ مجھے میری بیٹی لاد ہے اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو انہوں نے مجھے ابیوز دینی شروع کر دی میں نے کہا یہ کوئی بات کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے جبکہ وہ اس وہ کنٹینیو کیا انہوں نے اپنی بیوزز کو اور انہوں نے کہا کہ رکو میں ابھی اپنی بیٹیوں کو بلاتا ہوں میں انوائل وہ کھوکر کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے پیچھے ہٹو اور مجھے دو منٹ دو میں ان دونوں بی بیوں کو دیکھتا ہوں مطلب خود اہل اس ہی کہ وہ ہوتا کہ انہیں مجھے کہنے والا یا میری بہن کو کہنے والا کہ آپ لوگ سب پیچھے ہٹ جو اور میں ان دونوں کو دیکھتا ہوں یہ جو بھی تھا ایک فیملی میٹر تھا اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا تھا کہ وہ ہ ہمارے یا اس فیملی میٹر میں بیچ میں انٹرپٹ کرتا پھر ان کی بیٹییں آ جاتی ہیں باہر اور انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا مجھ پر میری بہن اور بھانجے کے اوپر بہت ہی برے طریقے سے انہوں نے مارا بال کھینچے گھسیٹا سڑک پہ لٹا دیا کپڑے پھار دیا زخمی کر دیا ٹانگ کے اوپر کوئی نکیلی چیز ماری میری بہن کے بازو کے اوپر مارا میری بھانجے کو ٹھوٹے مارے بال کھینچے تھپڑ مارے مطلب ات اتنا زیادہ اتنی نفرت انہوں نے وہاں پر سیچوئیشن انڈر کنٹرول نہیں تھی اور سب لوگ وہاں دیکھ رہے تھے اور کسی نے اتنا نہیں کیا کہ وہ وہاں پر آ کر سیچوئیشن کو اوپر کم کر سکیں حلال صاحب سب سے پہلے میں جو بتائیے گا کہ آپ کی گھر کا معاملہ روڈ پر کس طرح آ گیا اور ایک طرف آپ کی بہنیں ہیں آپ کے والد صاحب ہیں اور دوسری طرف آپ کی لائف پارٹنر ہیں کیا وجہ بنی کہ یہ لڑائی جگڑا سڑک کے اوپر آ گیا دیکھیں میرا پرسنلی فیملی میٹر چاہ رہا تھا گھر میں میرے بھائی کی شادی کو لے کے وہ پسند کی شادی وہ بھی کرنا چاہ رہا تھا اس کی کچھ دن پہلے شادی چھوٹ گی تھی تو میں بھائی کو طورتہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ گھر میں آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس دن کچھ واقعی ایسے ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کال کرتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں تو مجھے بہنیں کافی پریشریز کر رہی ہیں تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ میں آکے بات کرتا ہوں میں جو گھر انٹر ہوتا ہوں تو میرے بھائی جو ہے وہ کافی غوصہ ہو رہا ہوتا ہے میری بہنوں کے ساتھ جس طرح میں دیکھتا ہوں اپنے بھائی کو غوصے میں تو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ ایسے بات نہیں ہوگی ہے بیٹھ کے بات ہوگی تو میرا بھائی جو ہے وہ ایک بہن کے ساتھ کافی زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے جس کی نوبت آتا بھائی تک چلے جاتی ہے میں روگتا ہوں وہ اب ایک سویب شخص جو میری بہن کا شہر ہے فواز جمیل وہ جاگتا ہے تو وہ میرے بھائی کو کافی مطلب ٹیز کرتا ہے جیکٹ سے پکڑتا ہے اور دو 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 دکھا دیتا ہے اور مارتا ہے تو جس پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے بھائی کو اپنے ہاتھ نہیں لگانا جو بات کرنی موز سے کریں وہ سارا واقعہ وارد صاحب اگدم آتے ہیں وہ ٹوٹلی ہم دونوں بھائیوں کی غلطی نکال دیتے ہیں کہ ہم بندماسی کہہ رہے ہیں تو میرے دماعت کو کیوں تم لوگوں نے ہاتھ لگایا ایسے کیا تو وہ اپنے دوست کو کال کرتے ہیں ملنگ سار کوکر صاحب کو کہ میرے گھر آئے ہیں آپ اور اپنے لڑکے بھی بھیجیں ساتھ سیکیورٹی گارڈ بھی بھیجیں وہ سیکیورٹی گارڈ اور لڑکے بھیج دیتے ہیں گھر میں تشریف لیا آتے ہیں ملنگ سار صاحب بھی آتے ہیں ملنگ سار صاحب کو سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا ملنگ سار صاحب ہمارے فیملی میٹر کو کلوز کرنے کا بجائے وہ ابو کو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جس میں اپنے لڑکوں کو کہتا ہوں کہ اس کا سمان اٹھا کے باہر پہنگے گھر سے تو میں وہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ میری بیٹی جو ہے دوسرے کی یہاں پہ رہش پذیر ہے میں بھی یہاں پہ رہتا ہوں تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہاں سے نکالنے والے ملنگ سار صاحب وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں تمہارا سمان یہ نہ ہو کہ اٹھانے کا بجائے میں ٹیری سے باہر پھنکوا دوں تمہاری بیٹی سمیل جب وہ مجھے یہ بات کرتے ہیں تو مجھے ناگوار گزرتی یہ بات کہ میری بیٹی کے بارے میں وہ کوئی بار کا بند آکے بات کر دے اس دوران میری ان سے ترسی بیعث ہوتی ہے کہ میری بیٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی تو لہٰذا میں پھر اس دوران اپنی وائف کو کال کرتا ہوں کہ میری گھر میں کوئی پرسنل میٹر چل گیا تو آپ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ فوری دور پہ آ کے لے جاؤ ایک مرد میں آپ کو یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی وائف کو کال کرتے ہیں کیا آپ کی وائف اس گھر میں آپ کے ساتھ رہائی؟ نہیں میری وائف تو چار سالوں میں ایک دن بھی کیا ایک گھنٹہ بھی نہیں نہیں میرے گا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے لف مینیج کی تھی میرے فیملی جو آپ ایکسپٹی نہیں کرتی ان کو فرم در دے فرس وہ ان کو پتہ نہیں ایڈا کہ انڈیا کا رو ایجنٹ سمجھتی ہیں یا کوئی بردماز سمجھتی ہیں گنا سمجھتی ہیں کہ یہ ایسی ہیں لیکن میرا نے خیال کہ ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو میری فیملی کو نظر آتی ہے وہ ایک مینٹل لیول ہے ان کا وہ ایک مینٹل لیول کو لاک کر چکے ہیں کہ وہ اس سوچ کو آگے بنانا ہی نہیں چاہ رہے سانا مجھے بتائی گا کہ آپ کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ کی جو بیٹی ہے وہ آپ کے پاس کیوں نہیں رہتی وہ جلال صاحب کے پاس کیوں رہتی ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ہزبن کے ساتھ کمپرومائز کیا ہوا ہے اس بات پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بیٹی کو اپنے گھر لے کر جاتا ہوں تو میں بھی اس کی وجہ سے تمہاری بھی جگہ اس گھر میں بن جائے تو اسی وجہ سے میں نے سیکریفائز کیا کہ چلو ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے میری بیٹی وہاں پر رہتی ہے اور ایون کے مطلب وہ مجھے وہاں اس سے ملنے بھی نہیں دیتے ہیں اور ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے یہ تو سراسر غلط ہے مجھے بتائے گا کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی بہنیں آپے تشدد کر رہی ہیں پہلے کبھی آپ کے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو یا تقرار وغیرہ ہوئی ہو کیونکہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑا رنجش تھی اس میں پہلے کبھی آپ کی ایسی نوبت آئی گی لڑائی جگڑے کی نہیں اتنی حد تک نہیں آئی ہے لیکن پہلے مطلب لڑائی ہوئی ہے پہلے میں گئی تھی ایک تو دفعہ اپولوجائز کرنے کے لیے کہ ہم نے چلو لف میریج کر لیا آپ ہمیں معاف کر دیں غلطی ہو جاتی ہے چھوٹوں سے تو بڑوں سے معافی مانگنی چاہیے لیکن وہ بات نہیں سنتے وہ بالکل مطلب انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس سے زیادہ بات سننی ہی نہیں اور ایکسیپٹی نہیں کرنی ہے تو جب میں پہلے بھی دو دفعہ گئی تو وہ بھی لڑائی نتیجے میں لڑائی ہی ہوئی تھی جلال صاحب مجھے بتائے گا کہ اس واقعے کی ایف آئی آر لانچ ہوچ کی ہے ایک طرف آپ کے والد صاحب ہیں اور آپ کی بہنیں ہیں اور دوسری طرف آپ کی وائف ہیں مجھے بتائی گا کہ خون ایک طرف آپ کا بھی خون ہے اور ایک طرف آپ کی والدین ہیں تو کیا یہ لڑائی اختتام پذیر ہوگی یا اس میں جو جرم کی ہے ان ملزمان کو سزا ملنی چاہیے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ نہ میں اپنے والدین کے خلاف جانا چاہتا ہوں نہ کبھی میں جانا چاہوں گا اور رہی میری بی بی کی بات ایک طرف میری فیملی یہ ہے ایک طرف میری وہ فیملی ہے تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا دونوں طرف کے خلاف یہ لوگ ہوں یا میں ان کے خلاف جاؤں میں صرف یہ چاہوں گا کہ آرام سے بیٹھ کے آپ کے تھروں میں صرف کلیمنٹ کرنا چاہوں گا آرام سے بیٹھ کے بڑوں چار بڑوں میں بیٹھ کے اس معاملے کو رفع دفع کیے جائے اور حسی خوشی ہمیں بھی زندگی گزارنے دیں وہ بھی اپنے گھر میں حسی خوشی زندگی گزاریں اور یہ تھانے کے چہرے میں فیملی میٹرس یہ حل نہیں ہوتے یہ مزید بیٹھتے ہیں جلال صاحب آخر میں میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی وائف کا حق جو ہے اپنی فیملی میں سے نہیں دلوا سکے جی بلکل یہ آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ چار سالوں میں میں ان کا جو حق ہے وہ صحیح طرح سے ادار نہیں کر پایا لیکن اب ایک میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں اور اللہ نے مجھے بھی رحمت دی گئے تو میں بلکل اب چاہوں گا کہ میں ان کا پروپر لیساتھ دوں اور اپنی ایک فیملی کو ایک شیلٹر میں ایک اگام ایک تینوں کٹھے زندگی بسر کرسکے ہیں جی ناظرین آپ نے تمام گفتگو جانی جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ایک لڑائی تھی یہ صرف انا کی جنگ تھی جس کی وجہ سے یہ لڑائی روڈ پر آئی اور خواتین نے اس ختون پر تشدد کیا ناظرین محبت کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور اگر کوئی اولاد کر لیتی ہے تو اس کو اکسپٹ کر لینا چاہیے اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے اپنے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ